اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی گندم کو سٹا بھی آ چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانے پڑ گئے ہیں گندم کے اور انشاءاللہ روزوں کے بعد کٹائی کا سیزن بھی سٹارٹ ہو جائے گا دور دور تک آپ دیکھیں لوگوں کی اسلام یہاں پہ صرف گندم لگی ہوئی ہے یہ بھی کہیں پہ پانی جا رہا ہے کسی کی فصل کو یہاں سے یہ ٹیو ویل لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ پانی سارا جا رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہیں انڈیا پاکستان کا بورڈر یہاں سے بھی نظر نہیں آرہا یہ بلکل اس سائٹ پہ انڈیا ہے اور یہ جو سائٹ ہے نا یہاں پہ پاکستان کا ٹاور ہے چونکی ہے ادھر پاکستان والی سائٹ کی اور اس سائٹ پہ انڈیا کی چونکی ہے یہ جی یہاں پہ موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ آرہا ہے جی پانی پانی تھڈا ہے اور یہ ہوزی دیکھے کتنی بڑی بنی ہوئی ہے یہ میں نے اتنی دیر میں کافی دیر بعد یہ چلتا دیکھا ہے یہ میں نے جب بھی دیکھا باندی دیکھا ہے یہ دیکھیں اس کے اقرار کے کام مجھے فون پکڑا دیا ساتھ کہتی کہ میرے شوڑ بنے ایک ہے تمہیں چلو اس کو بانچ کر کے بڑے نہیں اس کو نہیں بانچ کریں اس کو دیکھا کریں ایسے تو نہیں ہوتا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یار بہت پیاری ویڈیو بند رہی ہے چلا تیرے شوڑ بنو ساتھ ساتھ یہاں سے انڈیا ہم سے کتنا نزدیک ہے صرف کچھ میٹر کی دوری پر لیکن ہم لوگ نہ وہ آسکتے ہیں یہاں پہ نہ وہاں پہ جا سکتے ہیں کاش کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ وہاں کے لوگ یہاں پہ آسکیں اور یہاں سے لوگ وہاں جا سکیں بلکل کچھ میٹر کی دوری پر یہاں سے ہم سے انڈیا ہے لیکن ہم لوگ نہ وہ میں دیکھ سکتے ہیں نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں وہ تاور آپ کو نظر آئے گا یہاں سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو تاور ہے یہ پاکستانواری سائٹ پہ ہے اور یہاں سے بھی انڈیا کا بھی نظر آ رہا ہے لیکن ابھی اس سائٹ پہ آگے درخت ہے تو وہ صحیح نظر اس لئے میں تھوڑا ساگے جاتا ہوں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ درخت کے بیچ میں دیکھیں یہ انڈیا کی سائٹ پہ دو مورچہ یہاں تاور کہلیں وہ یہ ہے اور پاکستان کا یہاں پہ کی درگیا ہے یہ اس درخت کے پیچھے یہ والے درخت کے پیچھے اور انڈیا کا ہے یہ والے درخت کے پیچھے اور ہمیاری میں ہے کوئی نظر نہیں رہا کیمیرے میں ویسے تو وہ سامنے میری چلیر نظر آرہی ہے اور یہ جو پاکستان اس کے پیچھے یہ سامنے پیچھے کہ جمھو سیٹی پاکستان Mitarayaan ج grooming done انڈیا جگویں پیچھے تھے یہ دیکھیں یہ والے گاؤں اور یہ ساتھ یہاں پہ آگے بارڈر ہے اور یہ گاؤں ہے اور موسم جی بہت ہی زبردست ہے دھوپ تیز ہے لیکن گرمی نہیں ہے دھوپ دیکھیں نا سورج کیسے چمک ریسے ہم لیکن گرمی نہیں ہے موسم ٹھنڈا ہے بہت ہی مزے کا موسم ہے اس ٹائم جو نا موسم پتا ہے کونسا ہے بسند والا جیسے یہ کھلی جگہ ہے یہاں میں بندہ اڑھائے گڑیاں پتنگیں ہائے 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 بہت مزا ہے اور اس کو دیکھیں سیرے فوٹوگرافی کر رہی ہے شوٹس بنا رہی ہے بنیا ہے کوئی شوٹس کے نہیں میں نے سوری بنا رہی تھے انسا سوری یار یہ اکرا یہ درخت کے اندر دیکھیں یہ پاکستان کے برجیاں بنیا ہے یہ دیکھیں اندر نظر آرہی ہیں یہ برجیاں یہاں پہ یہ چیک پوش کہہ لے یہ دیکھیں وہ جو پیچھے نظر آرہی ہے نیر کے یہ بلکل بند کے اوپر گرین کلر کی بیک سائیڈ پہ درخت کے بلکل پیچھے دیکھو یہاں وہ بیک سائیڈ ہی ہے وہ ان کا آرہی ہے نا وہ وہ ہی آنے یہ آخری نیر ہے نا اس کے پیچھے اندر ہی ہے نا یہ ساری نیر چلی جنے ساتھ یہ جو پٹی ہے نا اس کے آگے پھر چھوٹی نہیں اس کے آگے یہ بنا گیا بھئی ہے تو کبھی نظر نہیں آیا اس کے آگے تھوڑے سی زمینیں وہ ہماری زائر کی زمینیں ہیں وہ وہاں یہ آگے پہلے ہیں یہ ہماری پہلی نیر ہےنا پوست ہاں یہ پوست زمینیں ہماری آخری نیر ہواں اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے پوست ہے نا پوست کے آگے یہ زمینیں ہیں ٹھیک ہے وہ باند تک زمین ہے ٹھیک ہے میں شکل کے منت سان ہے میں نے ابھی یہ بزرگا نہیں سے پتا کی ہے مورچے میں بھی بات کر رہا تھا انڈیا کے ہی مورچے انڈیا والوں کے یہ درخت کے پیچھے شاید آپ کو یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوں یہ مورچے ہیں یہ انڈیا والوں کا مورچے ہیں وہ آگے بھی ہیں لیکن درختوں کے پیچھے ہیں کامرے میں ہی نظر آتے ہیں ویسے کھڑے دیکھو تو نظر آتے ہیں یہ جہاں تک یہ فصل لگی ہے نا یہ پاکستان کی زمین ہے اور یہ جو پیچھے بند آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درخت جو ہیں اس کے پیچھے ساری پھر انڈیا کی زمینیں شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بابا جی کھار ڈا آ رہے ہیں کسل کو یہ ابھی بھی انہوں نے ٹیوولچ آن کی ہے اور اب یہ کھار ڈا آ رہے ہیں چلیں آپ کو ترسہ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ آگے یہ پانی لگ رہا ہے یہ میرے سے شٹالہ لگا ہوا ہے بابا جی کی لگتا ہے سٹالہ لگتا ہے یہ سارا سٹالہ لگا ہوا ہے سٹالے کو پانی لگ رہا ساتھ کھاڈ آ رہے ہیں ہے کھاڈ با رہے ہو سٹالہ لگتا ہے یہاں سے وہاں تک کتنا ہوگا دو سو میٹر یہاں دو سو میٹر ہوگا یہ سو میٹر ہوگا وہاں پہ دیکھیں کدر گیا یہ جگہ یہ یہ ان کی پوست بنی ریا پوٹر آب دیکھتی ہے اور ابھی چلتے ہیں جی گھر یہاں پہ ایک آت سے بائک چلانا اور ایک آت سے جو ہے نا بلوگنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ کے سام نہیں ہے راستہ پتہ نہیں چلے گا بنا کھیت میں جا رہے گے گھر جا ہرہ ہرہ ہیارہ رہے ہaveی